اللہ سے اپنا رشتہ اپنا مضبط کرو کہ تمہیں کسی سہاری کی تللت ختم ہو جائے دنیا کی سب سے بہترین شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ خبول ہے یا نہیں لیکن درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی خبول ہو جاتی ہے تم اس کی رضا میں الحمدللہ کہنا سیکھ جاؤ وہ تمہاری ساری مشکلیں اور پریشانیاں ختم کر دیگا جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنے لگے تو سمجھ جانا کہ تمہاری دعا بارگاہِ الہم میں خبول ہو گئی ہے تحجد پڑھنے والوں کی وہ دعائیں بھی خبول ہو جاتی ہیں جس کا ذکر نے خود اپنے آپ سے بھی نہ کیا ہوتا اگر کسی دن درد زیادہ ہو جائے تو شکایت مت کرنا بس کہنا کہ میرا عبادت بہت بڑھا ہے اور میرے عبادت کو جوانا کی عبادت بہت پسند ہے جس نے سردوں کی توفیر دی ہے اس نے معجزوں کی کہانی بھی لکھی ہوگی وفاؤں کے گھنگانے سے بہتر ہے جو پسند ہے اس سے کہا کرو سب کچھ مل جاتا ہے جب اس دل کو اللہ جلی جلالہو مل جاتا ہے تم اپنی دعا میں تارے مانتے ہو ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہارے لیے چاند بچا رکھا رسول پاک نے فرمایا بے شک ہر نماز اپنے سے پہلے گناہوں کو مٹا دیتی ہے ہر پریشانی اپنے ساتھ آسانی بھی لاتا ہے اللہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا تحجد کے صدقے کبھی خالی نہیں جاتی یہ اللہ سے اپنی بات منوا کر شکرانے کے سستوں میں بدل جاتی ہے یہ محبت ہی تو ہے جو دنیا بھی خواہشوں سے معافی ہو کر اس کی ذات میں فنا ہونا سکھا دی ہے اللہ تمہیں تحجد تک لے آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے اور تحجد کا مطلب محبوب کو ماننا نہیں ہے بلکہ اللہ سے اللہ کی محبت کو ماننا ہے اللہ سے ماننے کے بعد مشکل یا ناممکن کا بمان نہیں رکھتے صرف یقین سے تعلق مضبوط کرتے بے بس انسان کے لئے تحجد کا سزدہ ہی اس کی بے بسی کو دور کر سزدہ ہے اور پھر میں نے لوگوں سے زیادہ اب اللہ کو راضی کرنا مناسب سمجھا نہ محرم سے بات نہ کرنا یہ رشتہ حرام ہے ٹوٹا دیل لیے گھوموں کی یہی اس کا انجام ہے خود کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کر رکھنا کیونکہ لوگوں کا کام ہے بس تکنا خوش نہ ہونا کسی لڑکے سے اپنی تعریف سن کرنا سمجھ دینا اس نے فیکہ میں پہلا جال پر نہ تم خود کو اللہ سے دور کرنا ورنہ شیطان جان جائے گا کیسے ہی تمہیں مجبور کرنا تمہیں اس دور میں بہت احتیاط سے رہنا ہے نہ کسی کی باتوں میں آنا ہے نہ کسی کے جذبات میں بہنا ہے تمہیں اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال رکھنا ہے آگے چل کر اپنی نسلوں کو آباد کرنا ہے رات کے پہر جب ساری دنیا نہیں کی آہوش میں ہو اور آپ اللہ کی عبادت پر مشغول ہو وقت تحجد کا ہو اور کتنا پیارا منظر ہو یہ تحجد پڑھنا کسی کو نصیب نہیں لیتا اللہ تعالی نے اگر آپ کو تحجد پڑھنے کی توفیق بخصی رہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ آپ کو اپنے خریب کرنا چاہتا ہے اور تحجد میں اللہ آپ کو سکون بخشتا ہے تمہیں لگتا ہے تمہارا مانا خبول نہیں ہوگا ارے وہ تو اللہ نے بہت پہلے ہی خبول کر رہا ہے تم نا امید ہوکے بیٹھے ہو اب کچھ نہیں ہو سکتا وہ تو پہلے سے ہی تمہاری خوشیوں کے انتظامات کر کے بیٹھا ہے تم سمجھتے ہو یہ آنسوں ہمیشہ تمہاری آنکھوں کا حصہ رہنگی ارے وہ تو پہلے ہی تمہارے آنسوں سمجھنے کا سوچے بیٹھا سمجھ لو وہ تمہارے سارے دکھ سمجھ لے گا تم اسے سنانے تو بیٹھو اس سے بات تو کرو وہ تمہاری ساری دعائیں خبول کرنا چاہتا ہے تو کیوں مایوس ہوتے ہو وہ تمہیں جندی تمہاری سے خوشیاں دینے والا ہے اللہ تمہیں تحجد تک لے آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تم سے رازی ہے اور تحجد کا مطلب محبوب کو مانگنا نہیں ہے بلکہ اللہ سے اللہ کی محبت کو مانگنا ہے تحجد پردے والوں کی تو بہت گوائیں بھی خبول ہو جاتی ہے جس کا ذکر انہوں نے خود اپنے آپ سے بھی لا کیا ہوگا جزا کرنا جزا کرنے آپ проп zmian چکاہ جزا کرنے آپ